اور ہجاری باغ انچل کاریالے میں بھرستہ چار اس قدر ویابت ہے کہ جمین میوٹیسن کے لیے کرمچاری نے ساٹھ ہجار کی رشوت مانگی تھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ساٹھ چار لوگوں نے جمین کھری دی تھی تین لوگوں کی جمین کا میوٹیسن کر دیا گیا چوتھے شخص کم میوٹیسن کرنے کے لیے انچل کرمچاری نے ساٹھ ہجار روپے مانگے تھے جب اس نے اس بات کی گوہار صدر ودھاک منیز جاسوال کے سامنے لگائی تو منیز جاسوال شکایت لے کر انچل کاریالے پہنچے اور وہاں انہوں نے اس بات کی شکایت کی جواب مانگا لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا اس کے بعد اس معاملے کو انہوں نے اپایوکت تک پہنچانے کی بات کہی ہے وہیں دوسری طرف آروپی کرمچاری اوہدار ترکی نے ایسے آروپوں سے انکار کیا ہے یہ جو ایک دن سراسر نیرادھار ہے ساٹھ ہزار ہم کس لیے مانگے جو آروپ لگار ہے یہ ایک دن نیرادھار ہے اس کے دن نیرادھار ہے اس کے پیچھے کا کارن ان کے دورہ یہ ہم کو بتایا گیا کہ ہم پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں تو اسی لئے میرا لیچے پا رہا ہے ہم یہی جاننے کے لیے ہیں کہ بھائی یا تو یہ غلط ہے یا تو اسی پلوٹ میں جو آنے لوگوں کا ہوا وہ غلط ہے وہ بھی کاغش ان کے پاس ہے کہ جو دوسری لوگ کا ہی ہے دیکھیں آپ پلوٹ نمبر چھیا سٹھ سٹھ میں جو ہے یہ نوٹیشن جو ہوا ہے اس کا یہ رسید کا کوپی ہے تو ہم بلوگ سے ہی جاننے کے لیے ہیں کہ بھائی یا تو اس گریب آنے کو پریشان کیا جا رہا ہے یا تو جو دوسرا نوٹیشن ہوا ہے وہ غلط کریتے سے ہوا ہے لیکن سوال ہے کہ آپ کس کے سامنے روئے ہیں جب سرکار ہی بھرشت رہے ہیں اور ابھی آپ جب پورا پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ سرکار میں اوپر بیٹھے لوگ جو ہیں وہی بھرشت اچار میں لکھتے ہیں تو میچے کون لوگ ہیں